اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم السامعین وناظرین ایک بہت مشہور اعتراض جو مولانا صاحب کے اوپر کیا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ توبہ کے لیے تین نہیں بلکہ چار شرطیں ہیں اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ توبہ کے صرف تین شرطیں ہیں مولانا صاحب نے یہ چوتھی شرط کہاں سے لے کر آئے اور چوتھی شرط مولانا صاحب یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کا خروج یعنی بندہ اللہ کے راستے میں نکلے یہ چوتھی شرطیں توبہ کے لیے یعنی مولانا صاحب کے عقیدے کے مطابق کوئی بندہ اگر جماعت میں نہ نکلے تو اس کی توبہی مکمل نہیں ہوئی اس لئے کہ توبہ کی جو چوتھی شرط تھی وہ پائی نہیں گئی تو مولانا صاحب نے یہ چوتھی شرط کہاں سے لے کر آئے یہ اعتراض مولانا صاحب پر کیا جاتا ہے آئیے پہلے مولانا صاحب کے اس بیان کو سنتے ہیں کہ واقعی میں مولانا صاحب کا یہی عقیدہ ہے اس کی خبت غفاری سے بکارنا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں دو مرتبہ استغفار کر لیا کرتے ہیں ایک مجلس میں دو مرتبہ استغفار کر لیا کرتے ہیں ہم استغفار کرتے ہیں بغیر جناہوں پر ندامت کے علاقے استغفار کے ساتھ چار شرطے ہیں اور تین کے حقیت ہیں جب ان چار شرطے کے ساتھ اور ان تین کے حقیتوں کے ساتھ بندہ اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں تین شرطے ہیں چار شرطے ہیں اور تین کے حقیت ہیں چار شرائطے ہیں کہ گناہ کرنے والا گناہ کو ادھورا چھوڑ دے پورا نہ کریں اگر گناہ کو یہ سوچا کہ اقتو کر لو آئندہ نہیں کریں گے تو ایسا کرنے والا اس کی پہلی شرط نہیں پائے گئی صوبہ کی قبولیت میں کیونکہ اس گناہ سے اس گناہ کو ادھورا چھوڑ دے نا یہ پہلی شرط ہے اپنے گناہ سے نکل آ رہے ہیں اگر یہ خیال کرتا ہے کہ آئندہ کو کر لو لیکن آئندہ نہیں کریں گے تو یہ آئندہ کرنے کے حکم میں ہے اگر گناہ کو پورا کر لیا اور ادھورا نہیں چھوڑا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی ایک شرط دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم اور پشیمان ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آئندہ نکلنے کا فقہ تعظم کر لے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ شراط کے میں نکل جائے کب نہیں اصل میں جتنا بھی یعنی توبہ کے لیے علماء نے احادیث و روایات پر اس میں بات کیا ہے اس میں تین دلیں سمبات کیا ہے اقلاع ندامت آئندہ نکلنے کا فقہ تعظم یعنی جناہ کو ادھورا سوڑ دینا اور ندامت اور آئندہ نکلنے کا فقہ تعظم لیکن منانوے قدل کرنے والے میں ایک راہیت نے کہا ہلی من توبت میں کیا ملتو باقبول ہو جسے ہیں اس نے کہا نہیں تمہاریتو باقبول نہیں کیونکہ جو آدمی کسی گناہدار کو اللہ شرحہ سے معیوز کرے وہ حلاک ہونے والا ہے راہیت نے کہا ملتو باقبول نہیں ہو سکتی ہے اس نے راہیت کو قدل کرنے ہیں جو قدل ہو گئے پھر فکر ہوا کہ میرے گناہ کیے سے معاف ہوں گے پھر کہتا وہ نکلا ہلی من توبت میں ہلی من توبت میں ایک عالم سے ملتا ہے عالم سے کہا ہلی من توبت میں کیا میں ان کو باقبول ہو جسے ہیں اس نے کہا ہاں تو باقبول ہو جسے ہیں شرط یہ ہے کہ تم اپنی بسیر چھوڑ کر نکل جاؤ اور خنا خنا بسیر ہو جاؤ ابھی جا غمی سنجھے کہ اللہ شرحہ سے نقل حرکت یہ توبہ کی تکمیل کے لئے بھی لکھا توبہ کی تکمیل کے لئے بھی لکھا کہ تاتھی کو ایک عالم نے توبہ کے لئے اپنا بسیر چھوڑ کر نکلنے کے لئے کہا کہ تو اپنی بسیر چھوڑ کر نکل جاؤ خنا خنا بسیر ہو جاؤ یہ نکلا نہ وہاں پہنچا نہ وہاں کے لوگوں سے ملا نہ پر اشاہ کے عامل شروع ہوا راست نہیں مہتابق اللہ راست نے اس کی مقفل اس کے لئے کیونکہ توبہ کے راجی سے نکل گیا اس کے خروج پر اللہ تعالی نے اس زمین سے فرمایا ہے کہ تُو کھیل جا تُو زمین سے فرمایا ہے کہ تُو سمٹ جا اور اس کی توبہ کو اللہ نے قمول فرما دیا تو یہاں تم تین باتیں سوچے ہو توبہ کے لئے وہاں ایک بڑا بنیادی سطح جناہوں سے پاکیزی کا اور تذکیہ کا وہ اللہ کے راستے کا خروج ہے کچھ راستے میں یعنی تختیہ وقعات مقفلت کے یقین سے اور تذکیہ کے یقین سے نکلا کرو یہ صحیح حدیث میں ہے اگر اللہ کے راستے میں ایک حل کا جسر میں درد ہو جائے کوئی جہر کے لئے نہیں کہ پچھرے چارے گناہ معاف تجیہ جائے ہیں اور اگر ایک راستے بخارہ آجا گئے اللہ کے راستے میں تو ایسا ہو جاتا ہے اس کو معنی اس کو آجی جناہ ہو کیوں نہیں ہم یقین کرتے اس کا تو میں نے ارسا کے تین چار سے ہو گئیں اللہ کے راستے اللہ کے راستے کا نفر اور ندامت اور اس کو بخار گناہ کو ادورہ سوڑ دینا اور تین کے حیثیتیں ہیں گناہ کرنے والے کی توبہ کرنے والے کی تین کے حیثیتیں ہیں اس کے حیثیت پر اللہ تعالیٰ تو دوستو مکمل بات تو ہم نے سماعت فرمائی کہ حضرت جی اصل میں توبہ کی بہت ہی زیادہ رقبت اور تعقید لوگوں کو کرا رہے ہیں اور حضرت جی نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے ایک قاتل تھا جس نے نانوے قتل کیا تھا اور وہ توبہ کرنے کے لئے نکلا تھا کسی نے کہاں کہ بھی تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا سینچوری مکمل ہو گئی پھر آگے کے طرف گیا کسی راہب نے اس کو بتایا کہ تو ایک کام کر اس بستی کو چھوڑ دے اور اگر اسی بستی کے طلب چلا جہاں جہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر جا اور لوٹ کر واپس مطا یہ مکمل حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث حضرت جی اسی روایت کو بیان فرما رہے ہیں اور آخر میں حضرت نے تکمیل توبہ کیلئے ایک زائد شرط بیان فرمائیے تو دوستو توبہ کیلئے یہ بات تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی شرط گناہ کو چھوڑنا ہے لیکن یہ بھی قائدہ کلیہ ہے کہ جس طرح گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے اسی طرح دوائیے گناہ اور اسباب گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب اعلام الموقعی میں فرماتے ہیں وسیلت المقصود تابعت للمقصود وقلاہ ما مقصود جیسا کہ حدیث شریف میں دوائیے زینہ پر زینہ کا اطلاق ہوا ہے یعنی کہ زینہ کے جو اسباب ہے ان پر حدیث میں زینہ کا ہی اطلاق ہوا ہے جیسے کہ زینہ حرام ہے تو وہ تمام وسائل اور اسباب بھی حرام ہوں گے جو مفضی الیززینہ ہوتے ہیں جیسے کہ دیکھنا گر محرم کو دیکھنا چھونا بوسا دینا بوسو کنار کرنا زینہ کے تذکرے کرنا زینہ کی اڈوں کے طرف چلنا وغیرہ وغیرہ یہ سب دوائیے زینہ ہے اور اسباب زینہ ہیں یہ سب زینہ کے حکم میں شامل ہے اور ظاہر ہے بندہ اپنی مقام پر رہ کر گناہ میں مبتلا ہوئی جاتا ہے تو خروج اللہ کے راستے کا خروج ان تمام گناہوں سے دوری پیدا کرتا ہے تو پتا چلا تین شرطوں کی تکمیل کے لئے یہ چوتی شرط خروج مفید ثابت ہوتی ہے اصل میں یہاں پر دو باتیں الگ الگ ہیں ایک ہے نفس توبہ اور ایک ہے تکمیل توبہ نفس توبہ کی تو تینی شرائط ہے لیکن تکمیل توبہ کے لئے جو خروج حضرت نے اس روایت سے ثابت کیا ہے اصل میں حضرت نے مسلم شریف کی اس روایت کی جو تشریح ہمارے محدثین نے فرمائی ہیں اس کا متعلق کر کے ہی فرمایا ہے معطریز اگر اعتراض کرنے سے پہلے مسلم شریف کی جو شرعہ ہے جس کو اللہ من نووی علی الرحمن نے لکھا ہے اللہ من نووی یہ ریاض الصالحین کے مصنف یحیاء بن شرف النووی اللہ من نووی علی الرحمن نے مسلم شریف کی جو شرعہ لکھی ہیں اس شرعہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہ جمہور اہل سنت والجماعت کے اتفاق کے خلاب بھی نہیں ہے جیسا کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ توبہ کی تکمیل کے لئے ہے نہ کہ توبہ کے لئے تو پتہ چلا اللہ کے راستے کا خروج توبہ کی تین شرطوں کو تقویت تقویت بخشتا ہے اور علماء امت کا یہی مسلق اور مذہب ہے اللہ من نووی رحمان مسلم شریف کی شرعہ کے اندر اس روایت کے ماتعیت میں لکھا ہے کیا لکھا ہے قوله انطلق الى ارض كذا فان فيها اناس يعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم ولا ترجیع الى ارض فانها ارض سوء قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب الموازع التي اصاب بها الزنوب والاخدان المصاعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِمْ صُحْمَتَ اَحْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ وَالْعُلْمَائِ وَالْمُتَعْبِدِينَ الْوَرِعِينَ وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ وَيَنْتَفِوْ بِصُحْبَتِهِمْ وَتَتَأَكَّدُ بِذَلِكَ تَوْبَتُهُ کتاب التوبہ شرعہ مسلم لِلنووی فرماتے ہیں کہ تائب کا توبہ کرنے والے کا ان جگہوں کو چھوڑنا جہاں ظنوب سرزد ہوئے ہیں جہاں پر گناہ سرزد ہوئے ہیں علماء نے مستحب قرار دیا ہے اس طرح گناہ پر معاوین بننے والے دوستوں کو چھوڑنا بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ بھی مستحب ہے کہ بندہ اہلِ خیر و علماء حضرات عبادت گزار متقی پرہزگار لوگ اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں اور جن کی صحبت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سب کی وجہ سے توبہ میں تقویت وہ پختگی پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کے راستے میں خروج سے یہ تمام چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو دوستو اگر محدیسین کی تشریحات کو اگر آپ دیکھیں تو جو باتیں ملنہ صاحب نے فرمائی ہے ہوں بہوں وہ باتیں محدیسین کی تشریحات میں ملتی ہیں لیکن اعتراض کرنے والے مطالعہ تعلینا کرتے ہیں اور اعتراض کرنے والے اتنے راسخ فی العلم نہیں ہوتے ہیں کہ ان کی ہر حدیث کی تشریحات کے اوپر کیا ہوں نظر ہوں ایک چیز تو یہ ہوگئی دوسری چیز اگر ہم الفاظ مولانا صاحب کے الفاظ پر غور کرے تو حضرت جی نے تکمیل توبہ کا ذکر کیا ہے نہ کہ نفس توبہ کا نفس توبہ کی تین شرائط اپنی جگہ صحیح ہے ان سے نہ حضرت جی کو کوئی تعارض ہے نہ دعوت و تبلغ والوں کو ایک مثال سے سمجھئے ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکته وکتبہ ورسولہ والیوم الآخری والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ کیا ہے ایمان یعنی اللہ کو ماننا رسول کو ماننا قرآن کو ماننا آسمانی کتب کو ماننا یوم آخرت کو ماننا مقدرات کی اچھے یا برے ہونے کو اللہ کی طرف سے ماننا یہ اصل ایمان ہے اور نفس ایمان کے تقاضے ہیں لیکن حدیث میں تقمیل ایمان کے کوئی شرائط بتائے گئے ہیں جیسا کہ کیا جس کے اندر آتا ہے کہ تم لے کا وہ شخص و مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے اس کے والدین سے اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤ اگر اس کے اندر آتا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص و مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لئے وہی پسند کرے جو اپنے بھائی کے لئے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اگر اس کے اندر آتا ہے کہ وہ شخص و ہرگز مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی تمام خواہش نفسانی اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں یعنی کہ شریعت کے اقدیس میں آتا ہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں صحابہ نے پوچھا کون کہا کہ وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے کیا ہو معمون نہ ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ رسول آسمانی کتب یوم آخرت مقدرات پر ایمان رکھتا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے خود سے اپنے والدین سے بی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہو اور اپنی اور نبی کی سنتوں کے بجائے اپنی خواہش نفسانی پر چلتا ہو اور پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور ان کو ستاتا ہے تکلیفیں دیتا ہے تو کیا ایسا شخص ایمان والا نہیں ہے کیا یہ شخص ایمان والا نہیں کہلائیں گا جبکہ صحیح حدیث میں ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ اللہ کی قسم کا کر نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو نہ کرتا ہو تو کیا وہ ایمان والا نہیں ہے کیا اس کو ایمان والا نہیں کہا جائیں گا کیا وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائیں گی کیا اس کا جنازہ نہیں اٹھایا جائیں گا کیا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائیں گا کیا اس کے اوپر کفر کے احکام نافذ کیے جائیں گے یہ ایک سوال ہے تو نہیں دوستو یہ کیا ہے مکملات ہے یہ کیا ہے تکمیلات ہے اصل ایمان و نفس ایمان الگ ہے اور تکمیلات ایمان الگ ہے تکمیلات ایمان اصل ایمان و نفس ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے اور پختگی کے لیے ہوتے ہیں اسی طرح نفس توبہ کی اصل تین ہی شرائط ہے اور اللہ کے راستے کا خروج یہ تکمیل توبہ کیلئے ہے جو کہ ان تینوں شرطوں کو یعنی کہ توبہ کو تقویت اور پختگی پہنچاتا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی شخص اگر اللہ کے راستے کا خروج نہ کرے اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوتی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کوئی شخص اگر اللہ نبی کے مقابلے میں اپنے والدین بھی بچوں سے مال سے محبت کرے اور اپنے پروسیوں کو ستاتا رہے اپنے خواہش نفسانی پر چلتا رہے اس کے تعلق سے آئے کہ وہ ایمان والا نہیں تو اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کے راستے کا خروج نہیں کرتا تو اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی تو پتا چلا نفس توبہ اور اصل توبہ ایک الگ چیز ہے اور تکمیل توبہ ایک الگ چیز ہے جس طرح سے پتا چلا کہ نفس ایمان کیا ہے اللہ کو ماننا نبی کو ماننا کتب کو ماننا یوم آخرت کو ماننا یہ مقدرات کو ماننا یہ اصل ایمان ہے اور یہ جو احکامات جو بتائے گئے ہیں معاشرت جو بتائے گئے ہیں یہ تکمیل ایمان کیلئے ہیں اسی طرح سے نفس توبہ کی تو تین ہی شرائط ہے لیکن تکمیل توبہ کے لئے اگر اس میں خروج کو جوڑ دیا جائیں تو یہ بھی حدیث شریف کی تشریف سے ہی کیا ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے جیسا کہ اللہ من نویوی اللہ الرحمنہ نے کیا کیا ہے اپنی کتاب شریف مسلم کے اندر کتاب توبہ کے اندر نقل کیا ہے اس کے علاوہ موسیٰ شاہین یہ جامع اظہر قاہرہ مصر کے رہنے والے فتح المنعیم کے نام سے انہوں نے کیا لگئے ہیں مسلم شریف کی ایک شرع لگئے ہیں فرماتے ہیں وَفِهِ اسْتِحْبَابُ مُفَارَقَتِ طَوَائِبِ الْمَوَازِ الَّتِي أَصَابَ بِهَا الظُّنُوبِ وَالْأَصْلِقَاءَ الَّذِينَ سَاعِدُوهُ عَلَى الْمَعَاسِ وَأَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهِمْ صُحْمَةَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاہِ وَالْعِلْمِ وَالْمُتَعْبِدِينَ الْوَرِعِينَ وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ وَيَنْتَفِئُ بِهِمْ وَتَتَعَقْدُ لِذَلِكَ تَوْبَتَهُ یہ فرماتے ہیں کہ علماء نے مستحبل قرار دیا ہے کہ توبہ کرنے والا ان جگہوں کو چھوڑ دے جہاں پر اس نے گناہوں کو کیا ہے اور ان دوستوں کو بھی چھوڑ دے جنہوں نے گناہ کرنے پر اس کی مدد کی ہیں اور ان کے علاوہ کیا کرے اہلِ خیر علماء صلحہ اور متقی اور پرہزگار اور ان لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کی لوگ اقتضا کرتے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی کہ اہلاللہ اللہ کے ولی حضرات جو تھے ان کے صحبت اختیار کرے اس سے کیا ہوں گی اس کی توبہ کو تقویت ملیں گی تو دوستو مولان صاحب نے جو کہاں ہیں یہ حدیث اور تشریحات حدیث کا متعلق کر کر ہی کہاں ہیں اگر کسی بندے کو اب بھی اختلاف ہیں تو کتابوں کے نام بھی موجود ہے حوالے بھی موجود ہیں مسلم شریف کو اٹھا لیجئے کتاب توبہ نکال لیجئے اللہ منووی نے جو عبارت لکھی اس کو دیکھ لیجئے اور پھر آپ نے آپ کا محاسبہ کیجئے کہ آپ نے مولانا صاحب کے پر جو الزام لگایا ہیں وہ شریعت کی روشنی میں کتنا صحیح ہیں اور کتنا غلط ہے اللہ تعالیٰ بغض سے کیناک کپڑ سے اور عداوت اور دشونی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عقل سلیم عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ